ملکم بیک آفٹر دو بریک ملکم بچارے بڑی پرابلم بڑے پیار سے آتے ہیں اب میں کبھی نا نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے تو اگر آپ نا نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ایک بانڈنگ ہوتی ہے اچھا کل میرے پاس ایک خاتون آئی مطلب لیٹرلی جیسے آپ ہے لیٹرلی وہ برائی نہیں کرتا کہ ایک کنڈیشن تھی کہ لیٹرلی اگر میں سیون ٹو ایٹ سمائیا جمع کروں تو وہ ان کا بچاری کا ویٹ جاتا تھا پھر ان کو پولیسسٹک اووریز تھی پھر ان کو ہائی بلڈ پریشر تھا پھر ان کو تھائیرویٹ تھا پھر ان کو جھائیاں تھی پھر ان کے بال غائب ہو رہے تھے پھر ان کی نیلز بٹل تھے اور پھر ان کو ایسیڈیٹی بھی تھی ساتھ میں ریفلکس ہوتا ہے میں نے کہا جی میں تمام چیزیں میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ دو چیزیں آپ ایٹر ٹائم کریں میں کہتا ہوں نہیں اس مشکل ہوتا ہے میں دس چیزیں ہوں وہ بھی اور میں جلدی میں سمجھے اور میں تتنا پریکٹیس میں صبح میں لکھ رہا ہوں اچھا میں پوری کونسنٹریشن سے لکھ رہا ہوں وہ بولی یہ تو نہیں یہاں پر تھی ساری چیزیں لکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک تو لگے گی ہے میں میں نے کہا کتنا میں شوکنگ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی ایک ورک ہارٹ کر رہا ہے کہ ایک لیول بیسٹ اپنا کام کر رہے کہ جی آپ سیٹسفائے پھر آپ اس طرح کی باتیں اور پھر میں کوئی تکے تو نہیں مار رہا کہ میں آپ کو کسو دبائیں آپ سو پرابلم میں اگر ایک ایک بھی کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں جی ایک ہی دفعہ میں آپ کا سارا ہو جائے پھر وہ تو آپ ساری لکھ رہے کوئی ایک تو لگے گی مطلب کہ مطلب ایک بیسٹک سمجھیا میں آپ کے پاس آؤں آپ مجھے بڑی محبت سے ویلکم کریں تمیز کے ساتھ میں کہوں آپ مجھے اچھی طرح کیوں بلا رہی ہیں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کہیں گے یار یہ پھر بڑی بڑی بات ہوگی فلو میرے اندر ہے یا آنے والے کی اندر ہے مطلب ایک عجیب سا ایرٹیشن ہوتی ہے اور یہ کہاں آپ عجیب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک پیار سے ایک ڈیسنٹ میانرز یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئے سمجھیا کہ جی سالیکم کیا حال ہیں آپ کیسے ہیں آپ بیڑے گرمی تو نہیں لگ رہی پانی میں کہاں جی یہ کیوں مجھ سے اس طرح بات کریں کیا مسئلہ ہے آپ مجھے دفت ٹکے لگا رہی ہیں تو یہ پتہ یہ تھوڑا سا ہمارا ایز ای نیشن تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کیونکہ پتہ ہاں تھوڑا ہونا چاہیے اور بیسک ایک بیسک ہوتا ہے میرے خیال ہے یہ آپ کو گھر کے اندر سے آتا ہے سمجھیا آ رہے ہیں چاہیے وہ درمیٹولوجسٹ ہو چاہیے وہ کوئی اور ہو وہ انسان بہنت کر رہے ہیں آپ کے سامنے اگر خلے وہ قابل ہے تو آپ اس کے پاس آ رہے ہیں میں سمجھے کہتا ہوں نا قابل بھی ہے تو بیسک باعدب بانصیب عدب تو بوسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کام پہلے عدب 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 اور عدب اس کے بعد کوئی بات شروع ہوتی ہے خلال اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک انٹرناشنل کالر ہے نازیہ نے کل بھی ہمیں کال کی تھی آج دوبارہ نازیہ کی ہمیں ابودابی سے کال رسیب ہو رہی ہے انہیں ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے پہلے بھی شو میں انہیں کال کی اور لائن ڈروپ ہوگی ان سے فوراں سے بات کر لیتے ہیں ہلو سلام علیکم نازیہ ونس اگین ویلکم تو ضرورتنگی ہمیں لائن ڈروپ ہو گئی سلام علیکم جی کیا حال ہے خریت سے آپ جی الحمدللہ اللہ بہت شکر ہے آپ کیسی ہے اللہ کا شکر آپ بتائیں کیسی ہے آپ ٹھیک تھا جی الحمدللہ میں نے کل بات کی تھی ہے یہ گروہ کیلئے نہیں میرے بات سفید ہو رہے ہیں اور 28 یہ میری ایج ہے ارے آپ بے سکر ہو جب میں بڑی زبردست چیز آپ کو بتا رہا ہوں کھانے کی بھی لگانے کی بھی اچھا تین مجھے سوال دیجئے گا کہ آپ کیا بہت زیادہ ٹینشن تو نہیں لیتی ہیں ہلو نازیا نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں اور بات سمیہ میرے آپ نے وہ جو بنانا والا بتایا گیا جوٹ کا وہ مجھے چاہیے جوٹ کا نہیں ٹیٹ میں ٹیٹ میں ٹیٹ میں ہی ٹھیک ہی آبھی بتاتے اور ایک اور بات میں سمیہ سے بات کہہ لیا مجھے جی جی کیجئے جی نازیا سمیہ آپ نے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کی لکھ بلکل میری باتی کی تا سیم ٹو سیم آئے ٹھیکی سو مچ اسلام علیکم لیو بھابی اور پاکستان میں میری فیملی ہے وہ آپ کا شو دیکھ رہی ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام گیا نازیہ کی ساری فیملی کو زوج زندگی کی پوری چین کی طرف سے دل سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا سلام ٹھیک ہے؟ دینکیو ویری مچ نازیہ بہت شکریہ جی اور اسی کے اوپر کومل ملک نے بھی یہی سوال پوچھا ہے کہ بالوں کے لیے آپ نے کل جو ٹریٹمنٹ بتایا تھا جس میں میونیز جووس اور کریم یوگرٹ بغیرہ بلکل ہے تھوڑی سی کنفیوز ہوگی کہ یہ وہ لگانا ہے یا کھانا ہے لگانا ہے اچھا ٹھیک ہے لگانا ہے ساتھ میں کیارٹ جووس اور بلاک پیپر اور ٹیبیسکو بھی آپ نے بتایا تھا اس کا کیا کرنا ہے میرے خیال سے سب ریپیٹ کر دیں پھر ریپیٹ کر دیں بڑا امپورٹن ہے کہ چیز میں میونیز دیکھیں اس کے اندر کیا ہے دو چمچے میونیز ایک بنینا کریش کر کے ڈالنا ہے ایک چمچہ یوگرٹ ہے آپ ٹھیک ہے تھوڑا سا گلسین ایڈ کیجے گا اور اگر آپ آتا ہے کہ تھوڑے بالوں کی اور نرشمنٹ آئے ہاف تی سپون میتھی دانا یہ اچھی طرح مکس کر کے بالوں میں بریش سے لگانا ہے کھانا نے بلکل دینا ہے ٹھیک ہے لگانا ہے دوسری بار جو کیارٹ چوز ہے ایک گلاس گاجر کا جوز تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑا سا بلیک پیپر اور تبیسکو تقریباً آج سے چھے سے آج ڈروپ یہ ڈال کے آپ روزانہ پیئیں بہت جلدی آپ کو انرجی ڈرنگ پلے گا بہت جلدی رزلٹ آئے گا ٹھیک ہے اچھا تیسری چیز جو ہماری کالر کہتی سعودی ریبیا سے کہ ان کے بال بہت پریمچور ابودابی سے نازیت اچھا ابودابی سے تھی مس نازیت ٹھیک ہے بہت سمپلز ہے مس نازیت دیکھیں اگر آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں ایک تو پہلے آئل بنائے بڑا اچھا تھا اب بھی ہم بریک پیتے نہیں جائے نہیں نہیں اچھا آدھا کلو ناریل کا تیل ٹھیک ہے آدھا کلو ناریل کا تیل ایک مٹھی بھر کے بلکل کرشٹ مہندی کے پتے ٹھیک ہے دس گرام کالا پتھر وائٹ رنکاوتر بلکل چورا کر کے کالا پتھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا ہینڈ فل کرشٹ بادام ٹین گرام بیٹا میچسور کریم اور ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا کلونجی کرش کر کے اچھی طرح سے پکائے گا جب بلکل عبال آ جائے اس کو اتارے تین سے چار دن آپ دھوپ میں رکھئے گا خوب زبردست اس کے اندر وائٹمن ڈی آئے گا اور اسے ہفتے میں تین دفعہ اچھی طرح مالش کریں اچھا ویٹیمن آپ کو کھانا ہے جن کو جی آئی این جی کے او صبح دوپہر رات ایک کپ ہاف کپ دودھ کے ساتھ سو ایمل کے ساتھ اور ایک گھر میں کیا کریں آپ تقریباً دس گرام مطری دس گرام سفید زیرا کالی مرچ اور انڈے کے چھل کے یہ ایکویل کانٹیٹی میں کرش کر کے لکھ لیں اور صبح دوپہر رات ایک ایک پنچ کھائیں تو آپ کے بال آپ کی پوری بوڈی اتنی آپ کو اندر سے تبنائی ملے گی اور آپ کے بال گرتے جائیں گے جو ایسا فید ہو گئے نہیں جائیں گے بلیک ہوتے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جنہیں لکھ لی ہوں گے اور اللہ کرے کہ آپ کے جو مسئلہ ہے وہ فوری سے سولد ہو جائے اس وقت ہمارے پاس سعودی عربیہ سے موجود ہے مرسیس سعید ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم سوالیکم سلام کیسی ہے سمیہ بلکل ٹیک ٹاک مرسی سعید آپ کیسی ہیں تنویر سمرین اچھا کیسی ہیں تنویر تنویر مرسیس تنویر بات کری مرسیس تنویر اچھا ہو 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 بس آج مجھے بات کریں بچانا کون ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے میں نے آپ کا نام گلت لے لیا سوری مرسیس تنویر کیسی نہیں پہچانا نہیں فوراں سے بتا دیں اب میری پھر سے ایک شامل تاریل انتہان ہے بھائی نے مجھے بھائی نے پہچان لیا ہوگا آسا میکم بھائی چالے کم کیسی آپ بلکل پہچان لیا ہے مجھے تراج جی میرے میں دفت میں چھپا رہوں پہ کیسی آپ اچھی پیاری ہے ہماری پولر نے کہا تھا کہ میں بلکل میں بھائی کہتی ہوں آپ کو اوہ یاد آگے میری پھر سے نہیں اچھا سا بہت کیسی آپ میں نے بلکل پہچان لیا آج اپنا نام چینج کر لوں دیکھوں گی بھائی تراجان لیں گے یا نہیں دیکھا میرے بلکل پہچان لیا میں شرمندہ ہو رہی ہم سب مجھے ماف کر دیں آپ سوری کریں سوری آپ کی ریگولار کالر ایسے ہی بھول جاتے ہوں گے اور بھی شمائلہ بات کر رہی ہوں کیسی ہے سمائلہ بلکل شمائلہ ہماری ریگلر کالر ہے بڑی کچھ شمائلہ بڑی ریگلر کالر اسی میں بھائی کہوں گے میرے بھائی ہے وہ امی بھی کہتی ہے وہ ساری باتیں مجھے ہے نا شمائلہ وہاں سی جی مجھے بول رہے ہیں مسیس سعید یہ کیریہ میں مسیس سنویر ہوں آپ کیریہ میں شمائلہ ہوں شمائلہ جی ہلو ارے ہرے لائن ڈروپ ہو گئے ان کا سوال ہم نہیں لے سکے تو یہاں پہ آپ بالوں کے بارے میں بھائی سکتے ہیں بالکل اچھا بالوں کے اچھا ایک اور بڑی اچھی چیز میں بتاؤں گا کہ ہاتھ پیروں کی سوئرنس کی بریک کی ٹائم اس کے بعد ہاتھ پیروں کا بتاتے ہیں بالکل اور جو ہماری کالرز ہول پہ ان سے بھی ہم بات کر لیں گے بریک کی او دوران بھی اگر بات کر سکتے تو کہہ لیں گے آپ سے ملتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک آفٹر دو بریک اور یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہے کوئٹ سے بریک کی او دوران ہم ان سے بات کر رہے تھے فائزہ سے لائیو ان کی کال لیتے ہیں دوبارہ سے انہیں سلام کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم فائزہ علیکم سلام دیکھا عجیب لگتا ہے نا ہی لگتا ہے گھر 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 ہاں لگ رہا تھا ہی لگتا ہے 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 مری سویٹ سی کالر ہے فائزہ جوکس آپ سے بات کر رہی تھی آپ پوری سپنے سوال لیں ہی فائزہ میں یہی بات کر رہی تھی کہ میں فوری سے شیفر بھوک کے ڈائیٹ پلائنٹ ہوئے وہ یوز کر رہی ہوں ریگلر کبھی اونچ نہیں مجھے سمجھ ہی آرہی وہ تو آپ مینج کریں جیسے ڈائیٹ پلائنٹ مبو بھائی نے آپ کو دیا وہ آپ کرتی چلی جائیں مگر میں آپ کو ایک چیزیں اور اٹھ کرتا ابھی ہمت نہیں ہارنی ہے نہیں ہمت تو نہیں ہار رہی میں آگے رمضان بھی آ رہے ہیں تو میں یہی کوجش کر رہی ہوں کہ چلو کچھ نہ کوئی رمضان میں بھی لوس ہو جائے مگر فائزہ ایک ایک بات اگر اگر رمضان میں اگر لوس کر لیا ایت تک تو گفت پکا ہے یا نہیں پکا پکا چلو پھر تو کر رہی ہی بات پکی بات ہے چلو اور سچس بھی سینہ شروع کرنا جب میں آپ کو سٹور بتایا ویٹ میں ایت تک لوس ہو ڈائیٹ چارڈ میں بھائی نے بتایا بلکل فالو کریں تین چیزیں آپ بتا رہو وہ کر کے ایت پہ گفت دیرنے کی تیاری کر لیں صرف اپنے لئے نہیں نہیں سچ آل بے سچ آل بلکل بہت مزید بہت مزید بہت مزید دار کالر تھی ہماری پوراں سے ہماری ایک اور انٹر نیٹل یہاں پہ وہ لے کر پربو شعبہ کہ کال لیں ان کا سوال ہے اور ابھی اسی کا جواب دینے والدے ہیں ان کی آٹھ سال کی بیٹی ہے سویمنگ کرتی ہے اور ان کی سکن جو ہے بچی کی وہ ڈاک ہونا شروع ہوگی ہم اس کو بات کریں گے آپ نے ابھی سکن کے بارے بتایا تھا بلکل بتایا تھا بلکل لائٹ کرنے کے لئے بتایا پہلے فائدہ کا جواب پہلے فائدہ کا اچھا فائدہ محبوب بھائی نے جو آپ کو ڈائٹ چارٹ بتایا وہ کرنا ہے آہستہ آہستہ ویٹ کام ہوگا رات و رات کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا ایفرٹ کرتی چلی جائیں اچھا ایک میں آپ کو بڑی زبادست چیز بتا رہا ہوں ڈائٹ چارٹ فالو کرتی رہے ایکسسائز کیجئے گا اچھا کوشش کریں ایک آئل بتاؤں گا مگر جب تک ایکسسائز نہیں کریں گے ایک پوسٹرز بھی بتاؤں گا وہ کرنے دوسری بات ہی کہ آپ یہ ڈرنک پیتی جائیں گے آپ دیکھیں کتنی جلدی آپ کو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا ایک تو بلک بھی ہیموگلوبن بناتا ہے اور فیڈ پر گلاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہو ای ایس آر انکریز ہو اس کو بھی روکتا ہے اور یہ کوئیت کے حساب سے میں بتا رہا ہوں چیزیں وہاں آرام سے ملیں گی لکھ لیں ایک گلاس پانی ٹھیک ہے ایک گلاس پانی اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا تقریبا دو کپ ہنی یہ آپ کو مکسٹر بنا کر رکھنا ہے ایک گلاس پانی دو کپ پیور ہنی اس کے ساتھ ایڈ کرنا تقریبا دس سے بارہ کترے آپ کو یہ ایسنچل آئلز ملیں گے جو آرنج آپ ایسنس ڈالتے ہیں اورنج ایسنس ڈالتے ہیں وہ ڈالیے گا پیفرمنٹ آئل ڈالیے گا ساتھ میں ایڈ کیجئے گا اس کے تھوڑا سا جتنے آپ کے گھر میں کینو یا مالٹے آتے ہیں اس کے پیلز بلکل کریش کر کے ڈالیے گا ساتھ میں تقریبا ایک درجن آپ گن کرنا بلیک چیریز ہوتی ہیں بلیک وائل چیریز وہ بلکل کریش کر کے اس کا جوس چھل کے بیج سارے یہ اس کے اندر ڈالیے گا ایک کپ پانی دو کپ پانی اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا دس سے بارہ کپرے ایسنشل آئل وائٹمن سی یا اورنج کے ساتھ میں پیپرمنٹ آئل ایڈ کیجئے گا دو سے تین کینو کے چھلکے بہت کرش کر کے اور وائل چیریز تقریبا دس سے بارہ چیریز کرش کر کے کالی والی یہ آپ مکسٹر بنا لیں اور صبح دوپہ ناشتے سے پہلے دوپہر کھانے سے پہلے رات کھانے سے پہلے دو دو ٹی سپون بھر کے پی جائیں نیم گرم پانی کے ساتھ لیمن کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اور ایک کریم بھی بتاؤں گا ابھی وہ کریم کل بتاؤں گا جب آپ ایکسرسائز کر دی ایٹ تک دیکھیں کیا جاتا ہے اچھا میسرز جو شوبہ نہیں یہاں پہ پربو شوبہ ہیں شوبہ ہماری انٹرنیشنل بیور ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے اوویسلی ان کی کال چاہے یہاں پہ نہیں مل رہی اور انہوں نے فیس بک کیوں پر پوچھا ہے آٹ سال کی بچی ہے وہ سویمیں کرنے جاتی ہے اور سویمیں کرنے سے دھوپ میں آوٹڈور یہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو سکن افیکٹ ہوتی ہے تین ہو رہی ہے ڈاک ہو رہی ہے ہو سکتے سکن برننگ بھی ہونا شروع ہو گی اور ریڈی ہو جاتی ہے بلکل اچھا یہ بچوں میں بڑی کومن کنڈیشن ہے جو کہ سویمیں گرنے میں آتی ہے اس کو کہلاتی ہے PATRICIES ELBAA P-I-T-Y-R-I-A-S-I-S-A-L-B-A اس میں آپ کے ہلکی سی کہتے ہیں کہ white white patches بھی آپ نے سکن بہت ڈرائیڈ اپ ہو جاتی ہے اچھا پہلے تو بہت سمپل سا ایک کریم آپ کو بطا رہا ہوں جو آپ کو آرام سے جو دنیا بھر میں مرلیز میں یورپ میں ہر جگہ آرام سے مل جائے گی آپ کیا کیجے گا تقریباً لیکویٹ پیرافرن 20% اور 5% یوریا گریم لیکویٹ پیرافرن اور 5% یوریا گریم یہ ملا کے صبح دوپہ رات ایک ایک جو ہے پوری بوڈی پہ آپ اس کی اچھی طرح سے مساج کریں اچھا ایک ماسک ہے بہت سمپل سا جس کسی کے بھی ہاتھ پیر ایڑیاں کونیاں پوری بوڈی کا آپ ٹوائس او بھی کریں گے اس سے بڑا فرق پڑے گا کیا کرنا ہے آپ کو تقریباً ایک ٹی سپون ہنی ایک ٹی سپون اس پر بارلے ووٹر یعنی کہ جوہ کا آٹا اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے بہت سارا کون میل یعنی کہ مکہی کا آٹا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ایبزورب کیجے گا گریف فروٹ کا جو ایسنشل آئل ہوتا ہے گریف فروٹ ایسنشل آئل گریف فروٹ ایسنشل آئل کون میل بارلی اور ہنی ان تمام چیزوں کو گلسین کے ساتھ ایڈ کر کے پوری بوڈی پہ ناکلز پہ جو آپ کے کونیاں ایڈیاں انڈر آم پوری بوڈی پہ مساج کریں اور یہ بڑا اچھا آپ کی سان پرٹیکشن بھی پیدا کر دیتا ہے بچوں کو لگائیں بڑوں کو لگائیں لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں نا کہ ہاتھ پیر بڑے گورے ہونے چاہیے آپ کیسے پتے سنوئے ہیں میرے پار اتنی اچھی لڑکی آئی ابھی پرسوں بڑی ایجوکیٹڈ اور وہ بڑی خوبصورت اور بڑی دیسن وہ آئی اور کہ کری جی میں جلدی سے میں چاریوں ایتک ہو جائے ایک آنٹی آئی آنٹی آئی میں نے کہا کون آنٹی تھی کے لیے آنٹی آئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہیں جا کے بتایا کہ لڑکی تو اچھی اس کے پیر بہت ہی بہت سورت ہے اب یہ کیا مطلب پیر آنٹی دے میں نے کہا آپ کو پیر کیسے دیکھے کریم وہ اوپر سے نیچے سک دیکھ رہی تھی آنٹی کتنی غلط بات ہے بہت ہے ہم کتے انکنسیڈریٹ ہو جاتے ہیں میں نے کہا آنٹی کیسی تھی تو اسے جو کہا وہ میں کل بتائیں گے کل بھی نہ بتائے جانے دیں میں نے کہا آنٹی کیسی تھی جو آپ کو ججز کر رہی تھی تو اسے آنٹی کے بارے میں کچھ اور بتائے تھا پھر فوراں سے شیف محبوب آپ آج کا سوال روپیٹ کر لیں اور میں تو بڑے پیارے سے وڈن سپونز جو آپ ہمارے وہاں سے لے کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہی تھی سوال روپیٹ کر دیتے سوال آج کا کہ آج کی ہری سبزی کا جو ساکھ تھا اس میں کتنے قسم کی ہری پتوں کی سبزیوں کا استعمال ہم نے کیا ہے وہ آپ نے ہمیں نمبر بتایا ہے نمبر نہیں نمبر نہیں نام چاہیے بھائی ساری لو اچھا آپ یہ دیکھیں کس کس چوار کر لیں نہیں نام چاہیے بھائی پروپر ایسے تھوڑا بہت ہے یہ آج پرنسپل بنے میں کی ہے کون کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر ایسے سوالوں پر ہم نے جواب دیئے ہیں کہ آج جو ہم سبزی استعمال کریں سوال کلر بتا دے اللہ معافی دے ایسے تھوڑا باتنا شروع ہوگے بچارے ہوئے کمپنی والے بولنے سوال کچھ تو کمپوٹیشن ڈالیں مطلب ایسا نہ کریں کچھ تو کمپوٹیشن ڈالیں بات تو اچھی ہے ایسی ہی نام ہے ویسے ایسے رسیپی کارٹ جو پڑھ رہے ہیں لوگ میرا خاند دو منٹ کے اندر انہوں نے سارا دس دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں بلکل آپ بتا چکے اور یہاں پہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ یہ کتنی زبردست قسم کی یہاں پہ کارٹی جو ہے وہ تیار ہوئے اسے ہم ٹیسٹ کریں گے اور اس پہ میں اور اس پہ میں اوپر سے نا فرائی کیا اور پیاز ڈال دیئے ہاں ایکچھل ہے بہت اچھا لگ ہے یمی ہیلڈی اور انشاءاللہ آپ سے کل ملکات ہوگی زوج دلدگی میں آپ کا بہت شکریہ آپ کے پیار کا آپ کی دعاوں کا اور آپ ہمیں دیکھتے ہیں اتنے شوق سے دیکھتے ہیں تو اس سب کا بہت شکریہ یوں ہی دیکھتے رہے آپ کی وجہ سے ہم ہیں اور بس جو دوسری بات میں کہنے والی تھی وہ مجھے نہیں بولنی چاہیے چا 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 بس 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 کبریے کے بات میں بتا ہوں گے کل بتائیے انشاءاللہ میں ہوں سمیہ ملک مجھے زادی دی میرے ساتھ کیا ہو گیا میں ہوں سمیہ ملک مجھے زادی دی مجھے زادی دی مجھے زادی دی مہرسل سے نہیں ہے میں نہیں نہیں میں سمجھ گئے خود گئی میں خود حافظ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل اسی ویڈیویشن کے ساتھ مجھے داکٹر خورم اور سمیہرا ہمیں کی ہوت بچائے یہ تو پسیں گے سمیہ آپ بولیں گے میں شاروں کی زبان میں بتاؤں گا نہیں نہیں تو بھئی آپ کریں گے نہیں نہیں بس ہم پھر ہم خدا حافظ خدا حافظ